سلام علیکم دوستو میرے میں حسد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹی فرمزہ دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں بینک الحبیب کے میوچل فنڈ جیہاں دوستو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایم سی بی کے میوچل فنڈ کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد میں نے آپ کو یو بی آل کے میوچل فنڈ کے بارے میں بتایا تھا اور اگر آپ لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو وہاں سے بھی اچھا پرافٹ مل رہا ہوگا لیکن اگر آپ لوگوں کا اکاؤنٹ بینک الحبیب کے اندر ہے یا بینک حبیب کے اندر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بھی ہے تب بھی آپ ان کے میوچل فنڈ کے اوپر انویسمنٹ کر کے ایک اچھا جو ریٹرن ہے وہ دے سکتے ہیں اب بینک الحبیب والی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلامی کے میوچل فنڈ ہیں یہ دوسروں کی نسبت ہمیں آپ کو زیادہ جو منافعہ وہ دے رہے ہیں تو چیک کرتے ہیں آج کہ کونسے میوچل فنڈ ہیں کتنا منافعہ دے رہے ہیں کتنی انویسمنٹ کرنی پڑے گی یہ ساری ٹریڈ آپ کو آج کیسے ویڈیو کے در میں بتاؤں گا تو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پاکستان سٹارٹس چینج اور جتنی بھی ایک اٹھینٹیک اور ویلڈ جو انویسمنٹ سکیمز ہوتی ہیں میں آپ کو ان کے بارے میں بتاتا ہوں تاکہ آپ لوگ اپنی انویسمنٹ سے ایک اچھا منافع کما سکیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس انویسمنٹ نہیں ہے تو آپ ویلڈ آؤٹ انویسمنٹ کے بھی یہاں سے ایک اچھا منافع کما سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف تو بینک الحبیب کا جو یہ ایسٹ منجمنٹ لیمیٹڈ کی ویب سائٹ ہے جو ان کے فنڈز ہیں اس کی منجر سائٹ ہے وہ اوپن کر لی ہے یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ میوچن فنڈ دیکھر کو مل جائیں گے الحبیب پینشن فنڈ ہے الحبیب اسلامی پینشن فنڈ ہے فکس ریٹرن فنڈ ہے اس کے علاوہ الحبیب کیش فنڈ ہے الحبیب اسلامی انکم فنڈ ہے تو یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ جو فنڈز ہیں وہ دیکھر کو مل جاتے ہیں کچھ اسلامی فنڈ ہوتے ہیں اور کچھ اسلامی فنڈ نہیں ہوتے لیکن ہم نے بات کر دیا ہے اسلامی فنڈ کی کہ ہم اپنا پیسہ جہاں پہ انویسمنٹ کریں وہ اسلامی طریقے سے اور اس کے اوپر جو ہمیں ریٹرن دیکھر کو ملے وہ ایک حلال منافع ہو تو یہاں پہ تو جو سب سے بیسٹ مجھے فنڈ لگا ہے وہ ہے الحبیب اسلامی انکم فنڈ یہ مجھے بیسٹ اس لیے لگا ہے کیونکہ ایک تو یہ بہت زیادہ لوڈز کے اوپر کام کرتا ہے یہاں پہ ہمیں ہمارا جو کیپٹل ہوگا اس کو تو آپ بھولی جائے کہ اس کے اوپر آپ کو کسی قسم کا نقصان ہوگا بلکہ یہ آپ کو ڈیلی بیسز کے اوپر ایک اچھا جو ریٹرن ہے وہ دیکھنے کو یہاں پہ آپ کو ملے گا تو یہ اس کا کچھ اوورویو ہے یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اسلامی طریقے سے جو آپ کی پیسے ہیں وہ اسلامی طریقے سے انویسمنٹ کرتے ہیں اسلامی سکیمز کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں کوئی بھی سکیمز کے اوپر یہ کام نہیں کرتے جس کے اوپر سود کا جو کوئی مسئلہ مسائل آ رہا ہو اس کے علاوہ یہاں پہ اوبجیکٹیو وغیرہ یہ انہوں نے بتایا ہوئے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی فرنڈ ڈیٹیل کے اوپر تو یہاں پہ آپ کو اس کی جتنی بھی فرنڈ ڈیٹیل ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گی یہ فرنڈ کب سے لانچ ہوا تھا ٹھیک ہے اس فرنڈ کو منج کون کر رہا ہے اس کی منجمنٹ فیز کتنی ہے فرنڈ انڈ لوڈ یہاں پہ کتنا ہے منڈی تو فڑائی دے یہ چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ جو انویسمنٹ ہے وہ آپ پانچ ہزار پے سے جو ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں منیم جو انویسمنٹ ہے وہ پانچ ہزار پے سے آپ لوگ نے یہاں پہ سٹارٹ کرنی ہے اب ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ یہ فرنڈ ہمیں ریٹرن کتنا دے گا تو یہاں پہ ہم نے جا کے فرنڈ منجمنٹ کی ریپورٹ جو ہے وہ چیک کرنی ہے کہ یہ جو فرنڈ ہے یہ ہمیں کتنا جو رسک ہے ہمیں جو رسک ملتا ہے اور کتنا جو ہمیں یہاں پہ منافع وہ دیکھنے کو ملے گا تو ہر مہینے یہاں پہ جو ریپورٹ ہے ان کی سمیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ آپ کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ان کی ریپورٹ ہے تو ہم اکتوبر کی ریپورٹ چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ دوستے جب میں نے ان کی اکتوبر کی جو ریپورٹ ہے اس کو اپن کی ہے اور اپن کرنے کے بعد یہاں پہ جتنے بھی ان کے جو فرنڈ ہیں ان کی ڈریٹیر یہاں پہ آ جاتی ہے یہ یوبیل کی طرح نہیں ہے کہ 토زیں وہ آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں ایک ہی پیج کے اوپر سارے فنڈ آ جاتے ہیں تو یہ ان کے فنڈ ہیں ساتھ فنڈ ہیں اور یہاں بھی انہوں نے رسک بھی دکھا ہوا ہے کہ یہ لو ہے اور یہ میڈیم ہے اور یہ ہائی ہے اچھا الحبیب کے اندر مجھے ایک ایسی چیز دیکھنے کو ملی ہے جو مجھے دوسرے بینکوں کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی چیز دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ فنڈ تین قسم میں ہوتے ہیں ایک اوٹ ہے لو ایک میڈیم میں کھائی لیکن جو الحبیب کے فنڈ ہے یہاں پہ آپ کو دیکھیں کہ ویری لو کا بھی ایک جو آپشن ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ بہت زیادہ جو رسک ہے وہ کم ہوتا ہے یہاں سے انیویسمنٹ صرف وہی کی جاتی ہے جہاں سے ہمیں ایک اچھا منافع دیکھنے کو مل جائے تو یہاں پہ جو نقصان کے کام بہنا ہے لو اور ویری لو کے اندر یہ تو آپ بھولی جائیں کہ یہاں پہ نقصان ہونے والا ہے اچھا یہ کچھ اسلامی شریف فنڈ آ گئے ہیں یہاں پہ دیکھیں حبیب جو اسلامی کیش فنڈ ہے یہ بھی ویری لو کے اوپر کام کر رہے ہیں اب دوستو یہاں پہ جتنے بھی ان کے فنڈز ہیں ان کی جو رپورٹ ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی جیسے الحبیب کیش فنڈ ہے یہاں پہ آپ دیکھیں یہ بیس شریعہ ایک ایسی پرسن کا جو ریٹرن ہے یہ دے رہے ہیں یہ سلانہ جو ہوتا ہے اور یہاں پہ جو میوچل فنڈ ہوتا ہے نانفیلن ہے تو یہاں پہ آپ کو ٹرنٹی پرسن کا جو ٹیکس کرتا ہے لیکن اس فنڈ کے اوپر جو میوچل فنڈ ہوتے ہیں وہ انویسمنٹ کرنے کا جو سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں ڈیلی بیسٹ کے اوپر پرافٹ مل رہا ہوتا ہے اور جو ڈیلی بیسٹ کے اوپر پرافٹ مل رہا ہوتا ہے اگلی دن وہ بھی رینویسٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نکالتے ہیں الحبیب کا جو اسلامی کیش فنڈ ہے اس کی ہم آپ کو پرافٹ آپ کو بتاتا ہوں میں یہاں پہ تو دوستو یہ آ چکے ہیں ان کے الحبیب اسلامی کیش فنڈ جو میں آپ کو رکومنٹ کر رہا تھا یہاں پہ دیکھیں کہ بیش اشاریہ چورانوے پرسن کا جو انہوں نے ریٹرن ہے وہ اکتوبر کے اندر دیا ہے یہ سلانہ بیسٹ کے اوپر ہوتا ہے یعنی کہ 21 پرسن کا جو منافع ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ ایک لاکھ روپے کی یہاں پہ انیویسمنٹ کرتے ہیں تو تقریباً آپ کو 21000 روپے کا منافع دیکھن کو ملتے ہیں اگر آپ 4-5 لاکھ روپے کی جو انیویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا یہاں پہ آپ ریٹرن جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ویری لور اس کے اوپر یہ کام کر رہا ہے اور اس کے علاوے آپ لوگوں کا یہ سوال بھی ہوگا کہ آپ لوگ یہاں پہ کس طریقے سے انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگ نے جانا ہے الحبیب ایسن منجمنٹ کی اوپر الحبیب فنڈ آپ گوگل کے رکھیں گے آ جائے گا یہاں پہ ایک ان کی ایمیل ہے sport at الحبیب فنڈ ڈاٹ کام اس ایمیل کے اوپر آپ لوگ نے جس ایک ایمیل کر دینا ہے کہ بھائی میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں یہ میرا نمبر ہے مجھے کونٹیکٹ کرے تو بھائی within 10 منٹ آپ کے اندر آپ کو ایک کار رسیو ہو جائے گی اس کے اندر آپ جو ڈیٹیل میوشنل فنڈ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں وہ ڈیٹیل آپ پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ پوچھے کہ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کیسے انویسمنٹ کرنی ہے تو وہ ساری ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے آپ لوگ نے کیسے انویسمنٹ کرنی ہے کیسے آپ لوگوں کا کونٹ اوپن ہوگا اور کیسے آپ کو ڈیلی بیسوی کے پر منافع دیکھنے کو ملے گا تو یہ تھا لبیب کا میوشنل فنڈ آپ لوگوں کا یہ ویڈیو کیسے لگی ہے کمینٹ بوکس کے مجھے لازم سے بتائیے گا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ لیجے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجے گا چینل کو اپنے ہیتر چینل کو سبسکرائب کر جیجے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈے کے اندر اللہ حافظ